یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے اس کو سب نے آزاد کرایا ہے یہ ملک صرف ہندو سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک صرف مسلمانوں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک تب ہی چلے گا جب کانٹا رامک چبھے اور اس کا درد رحیم کے دل میں ہو اور جب رحیم کی بیٹی مرے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف رامک ہو جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا یہ ملک میرے بھائیوں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے ملک کے اندر حالت یہ ہے ایک ہندو ہندو کر رہا ہے تو دوسری طرف سے مسلمان مسلمان کی صدایں لگائی جا رہی ہیں کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ افسوس ہے یہ ہمارے اس دیش کی سب سے بری پرمپرہ ہے کہ جس کے جسم پر کپڑے جتنے کم ہو جو جتنی زیادہ ننگی ہو آج اس کو پدم شریعہ وار سے نوازا جاتا ہے آج آج تصور نہیں کیا جا سکتا ہے آج تو جس کی لاتھی اسی کی بھائیس عدل اور انصاف نام کی ساری چیزیں اڑ چکی ہیں اس لیے انسانیت بھی اڑ چکی ہے آج دیکھ لو میرے بھائیوں کل تک ایک مسلمان داڑی والا اسکوٹر چلاتا تھا تو اس کا دوست اس کے پیچھے شنکر بھگوان کی مورتی لے کر یا گلیش کی مورتی لے کر بیٹھ جاتا تھا کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو اور وہ مسلمان داڑی والا اسکوٹر چلاتے ہوئے موڈر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ دیتا تھا کہ چلو ہمیں تمہاری آستہ سے کیا مطلب شنکر کی مورتی ہو یا گلیش کی ہم تم تو بھائی بھائی ہیں ہمارا اور آپ کا خون تو ایک ہی ہے آپ بھی آدم کی اولاد میں بھی آدم کی اولاد لیکن میرے بھائیوں یہاں تو تصوری دوسرا ہے یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ کم کپڑے پہنوگی جسم سے کپڑے جتنے تمہارے اوتریں گے اتنا بڑا تمہیں اولاد دیا جائے گا جیسے کنگنا رناوت کو دیا گیا ہے یہ افسوس ہے یہ ہمارے اس دیش کی سب سے بری پرمپرہ ہے کہ جس کے جسم پر کپڑے جتنے کم ہو جو جتنی زیادہ ننگی ہو آج اس کو پدم شریعہ وارد سے نوازہ جاتا ہے اور جو بیٹی اپنے جسم پر جتنا زیادہ کپڑا اور ہجاب کے ساتھ جائے آج اس کے جسم سے ہجاب نوچنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو ننگا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس ملک کے اندر بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے جس ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اس ملک کے اندر بھائی چارہ کیسے قائم کرو گے اس ملک کے اندر بھائندو اور مسلمان دونوں کو ایک کرنے کی کیسے کوشش کرو گے جو کھائیاں اس سرکار میں اور گورنمنٹ میں پیدا کر دیئے میرے بھائیوں بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس کو بھر نہیں پائیں گی جو نفرتیں اور جو قدورتیں اور جو دشمنیاں میرے بھائیوں اس سرکار میں ایک دوسرے کے دلوں میں بھرنے کی کوشش کی ہے دونوں طرف سے یہ قدورتیں بھری جا رہی ہیں دونوں طرف سے یہ عداوطیں دوسرے کی خلا بھری جا رہی ہیں ایک ہندو ہندو کر رہا ہے تو دوسری طرف سے مسلمان مسلمان کی صدایں لگائی جا رہی ہیں کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے اس کو سب نے آزاد کرایا ہے یہ ملک صرف ہندووں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک صرف مسلمانوں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک تب ہی چلے گا جب کانٹا رامک چھپے اور اس کا درد رحیم کے دل میں ہو اور جب رحیم کی بیٹی مرے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف رام کو ہو جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا یہ ملک میرے بھائیوں ترقی کی راہ پر گامزل نہیں ہو سکتا ہے ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے ضرورت ہے اسی رام کے درد کو رحیم سمجھے اور رحیم کی تکلیف کو رام سمجھے یہ ضرورت ہے وقت کا تقاضہ ہے اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو سب کو کرنے کی ضرورت ہے اس بھائیچارے کی ضرورت ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم دوسروں کی بزرگوں کو گالی مد دو ورنہ جب آپ میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں بغیر علم کے اب دیکھو رہے ہو کیسے ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے ویڈیو دیکھیں آپ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے زمین پر تھوکا جا رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے چاٹ بول اللہ کو ماں کی گالی تصور کرو کیا ہے اللہ کے لئے ماں کا لفظ استعمال ماں کی گالی بہن بیٹی کی گالی اور اس داڑی والے کی داڑی پکڑ کر نوستے ہوئے کہا قبول جیشری راہ یہ کونسا یہ تو ہمارے مذہب کے اندر بھی نہیں ہے لا اقراحہ بندین دین میں زبردستی نہیں ہے ہے ہی نہیں اگر زبردستی کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ کر اگر آپ نے کسی کو مسلمان کیا تو اس کا اسلام مانا ہی نہیں جائے گا اس کی نماز مانی نہیں جائے گی اس کا روزہ مانا ہی نہیں جائے گا کوئی چیز نہیں ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم دوسروں کی مزرگوں کو کیوں برا بھلاک ہے حدیثیں پڑھئیے اللہ کے نبی تو فرماتے ارحمو من فی الارض يرحمكم من فی السما تم زمین والوں پر رحم کرو یہ نہیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں پر رحم کرو اے مسلمانوں آپ از میں ایک دوسرے پر رحم کرو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے ارحمو من فی الارض مسلمانوں تم زمین والوں پر رحم کرو زمین میں جو بھی ہوں ہندو مسلمان سکھ عیسائی جانور چرند پرند سب تم زمین والوں پر رحم کرو یا رحم ہو کم من بس زمان آسمانو والا تمہاری اوپر رحم کرے گا ہمارے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے اس کا بچہ بیمار ہے ہاؤسپیٹل کی اندر ایڈ میڈ ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ڈاکٹر نے کہا اس کو ایک بوٹل خون کی ضرورت ہے آپریشن ہوگا باپ کا بلٹ میش نہیں کھا رہا ہے بیٹے کی بلٹ سے ہمارے اس ہندو پڑوسی کو معلوم ہے کہ مولانا جرچیز کا بلٹ گروپ وہی ہے جو میرے بچے کا ہے فون آتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں وہ ہندو پڑوسی فون کرتا ہے جرچیز صاحب آپ کا بلٹ گروپ کیا ہے جرچیز صاحب جواب دیتے ہیں اے پلس ارے میرے بیٹے کوئی پلس بلٹ کی ضرورت ہے اگر آدھے گھٹے میں آپ ہاؤسپیٹل نہیں پہنچے تو میرا بیٹا مر جائے گا جرچیز صاحب جا رہے ہیں گاڑی اٹھائی بائیک اٹھائی پورویلر پگڑی بھاگے ہاؤسپیٹل پہنچتے ہیں ڈاکٹر نے بلٹ کا نمونہ لیا اے پلس پایا گیا ہے پوزیٹیو پایا جا رہا ہے کہاں ٹھیک ہے لیٹ جاؤ جرچیز صاحب لیٹ گئے لیکن مسئلہ معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں ایک بلٹ بوٹل بلٹ نہیں دیا جا سکتا خون کی جانچ ملیریا یا بخار چیش کرنے کے لیے دو ایمیل تین ایمیل پانچ ایمیل بلٹ نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ایک بوٹل بلٹ روزے کی حالت میں دینا چائز نہیں ہے کدھر اس ہندو بچے کی زندگی بچانا بھی ضروری ہے شریعت یہ کہتی ہے یہاں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے جرجیز صاحب اس ہندو بچے کی جان بچالو یہی انسانیت ہے اس کے لیے اگر تمہیں رمضان کے مہینے کا فرض روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو توڑ دو روزہ ختم کر دو یہ روزہ بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ ہندو بچہ مر گیا تو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ انسانیت ہمیں اسلام نے سکلائی ہے کہ ہمیں اس ہندو بچے کیلئے اس کی جان بچانے کیلئے اپنا روزہ توڑنا پڑے گا لیکن ایک بوٹل بلٹ دے کر اگر ہماری زندگی خطرے میں نہیں ہے تو ہم اس کو ایک بوٹل خون دیں گے اور اس کی زندگی کو بچانا ہمارے لئے فرض ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا جو مذہب غیر مسلموں کے بچوں کی جان بچانے کیلئے بلٹ دینے کو جائزی نہیں بلکہ ضروری قرار دے رہا ہو اور اس کے لئے اپنی محض مخصوصی بادت روزہ تک توڑنے کا حکم دے رہا ہو اس مذہب کی انسانیت کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا ہے اس اسلام کی انسانیت کا تقاضہ اور اس کے فضیلت کو دوسرے مذہب کے اندر عشر اشیر اس کا دسمہ حصہ بھی اس کا ون ٹینٹھ بھی نہیں دکھائی دے گا دسمہ حصہ بھی نظر نہیں آئے گا دنیا کے سارے مذہب اس سے اس سے کھالی ہے ذرا تصور کرو لیکن اس ملک کے اندر حالت یہ ہے کہ اگر گورکپور کے ہسپیٹل میں آکسیجن کی کمی ہو جائے سرکار کی بدنامی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر کفیل جیسا آدمی اگر اپنے گھر سے آکسیجن لاکر بچوں کو آکسیجن دینے کا کام کرتا ہے تو دیشت گروہی کا مقدمہ اس پر لگ جاتا ہے اس پر دیش کے ساتھ گداری کرنے کا الزام لگا ہے اس کو جیل کی صلاحوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور جو حکمرہ بنے بیٹے جن کی سمداری ان بچوں کو آکسیجن پہنچانے کی وہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں اور بچے شمشانوں میں میں ملتے ہیں اور گنگا کی میں نہاتی ہوئے ان کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں میرے بھائیو یہ دیش کے فیور میں اور جو اپنے گھروں سے آکسیجن لے کر آئے اور بچوں کو چڑھائے یہ دیش درو ہی ہے ذرا تصور کرو یہاں انسانیت مر چکی ہے اب کہاں انسانیت کو ہم تلاش کرنے کے لئے جائیں گے کہاں ڈھونڈیں گے خور کیجئے میں جانتا ہوں کہ ہندو دھرم ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے ہندو دھرم تو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے رام چندر جی نے بھی ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے لکشمن نے بھی انسانیت کا پارٹ پڑھایا ہے رام کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں رام نے ہمیں غلط چیز نہیں بتائی ہے کرشن جی نے ہمیں غلط نہیں بتایا ہے کرشن جی غلط نہیں ہے کرشن کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں وہ دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں محمد و رسول اللہ غلط نہیں ہے محمد کے ماننے والے دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں میرے بھائیو قرآن غلط نہیں ہے قرآن کے ماننے والے غلطی کر سکتے ہیں اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے میرے بھائیو اسی لئے تو کہتا ہوں کہ چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت بٹھتی جا رہی ہے یہ خائد نہیں گہری ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو پر کرنے میں اور بھرنے میں بہت دل لگیں گے کئی سال لگیں گے ہمارا ملک بہت پیچھے چلا جا رہا ہے پیچھے کی طرف جا رہا ہے اس کو اپنی پٹھری بیانے میں بہت سال لگیں گے اور یہ تب ہی پورا ہوگا جب پیار اور پریم محبت ایک دوسرا ایک دوسرے سے کرنے لگے گا تب جا کر یہ خائد پوری ہوگی اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں دوسروں کی پوچھا کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَصُبُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبودوں کی دوسرے خداوں کی پوچھا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو فَيَا سُبُ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم ایسا نہ ہو کہ تم ان کے بزرگوں کو ان کے مہان پرشوں کو تم گالی دو تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو تمہارے رب کو گالی دیں بغیر علم کے یہ لیجیے جواب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے رب کو گالی دیں ایسا ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے یہ کیا تھا ان پانچ چھے بیس پچیس پچاس لڑکوں نے گھیر کر ایک لگی سے کہا کیا کہا جائے شریرام جائے شریرام اس نے جواب میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیا تھا یہ کیا تھا ہم کسی غیر مسلم سے کہیں تیرے بھگوان کی ایسی کی تیسی تو وہ کیا کہہ گا کٹھوللہ تیرے اللہ کی ایسی کی تیسی ہوا کیا یہ بلکل وہی ہے اپنے رب کو گالی دینا اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنی ماں کو گالی مت دو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو کون گالی دے سکتا ہے آپ نے کہا تم دوسروں کی ماں کو گالی دوگے جواب میں وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ذمہ دار ہوئے اپنی ماں کی گالی کے تم نے اپنی ماں کو خود گالی دی نہ تم ان کی ماں کو گالی دیتے نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتے تم دوسروں کے خداوں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دوگے تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے قرآن نے کتنی بڑھی اچھی اور حکمت بھری بات کہی ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَاسُبُوا اللَّهَ عَدُبًا بِغَيْرِ عِلْمِ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو دشمنی میں گالی دینے لگیں اور علم نہ ہو یعنی جہالت کی وجہ سے گالی دینے لگیں تاریخ میں بتاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کبھی دوسروں کے بزرگوں کو گالی نہیں دی نہ برا بھلا کا ہے صرف اتنا کا ہے لوگو ان تمام معبودانِ باطلہ سے بچ کر دیکھ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ نہ کبھی ہمارے نبی نے نہ ہمارے رسول نے نہ ہمارے صحابہ نے کبھی کسی کی دوسرے کی مذہبی عبادتوں پر قبضے کیے ہیں کبھی نہیں آپ کو معلوم ہوگا اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا جب حضرت عمر یروشلم کی بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں جیت گئے ہیں بیت المقدس آزار دکھو گیا ہے اب وہاں جا رہے ہیں نماز دو رقعہ نماز پڑھانے کے لیے راستے میں یروشلم پڑھتا ہے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں یروشلم پہنچتے ہی آزان کی آوازانیں لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ چلتا ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے کوئی مسجد نہیں ہے صحابہ اکرام نے سوچا چلیئے آزان کا وقت ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اسی سرزمین پر یہیں بیابان جنگل میں ایک جگہ اپنے اپنے کپڑے بچھا لیتے ہیں چادرے بچھا لیتے ہیں اور اسی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں جیسی وہ لوگ حضور حضور بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بستی سے کچھ حیسائی آ رہے ہیں آتے ہی کہنے لگے امیر المومنین کون ہے جب آپ دیا حضرت عمر نے جی بولیے میں ہی عمر ہوں اور لوگوں کا خاتم میں ہی ہوں فرمایا آپ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں کہ جی نماز کا وقت ہو کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں انہی عیسائیوں نے کہا آپ اس کھلے میتان میں یہاں نماز کیوں پڑھیں گے یہ ہمارا گرجہ موجود ہے یہ ہمارا گرجہ موجود ہے آپ ہمارے گرجہ میں آ جائیے اور نماز پڑھ لیجئے میں نے سنا ہے کوئی مورتی ہوتی ہے تو آپ کے گرجہ میں نماز نہیں ہوگی حضرت عمر نے کہا ہاں یہ صحیح ہے فرمایا ہمارے گرجہ میں عیسیٰ مسیح کی مورتی ہے لیکن ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے آپ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تب ہم لگا لیں گے امیر المومنین آپ گزر رہے ہیں ہم نے عیسیٰ مسیح کی کا سٹیچیو ان کا مجسمہ میں نے ہٹا کر الگ کر دیا ہے اور میں نے پورے گرجہ کو دھل دیا ہے پانی مار دیا ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہاں غیر مسلموں کی پوچھا ہم لوگ پوچھا کیے ہیں عیسیٰ مسیح کے سامنے چھکے ہیں تو یہ مندر یا گرجہ ناپاک ہے ہم نے اس کو دھل دیا ہے حضرت عمر نے کہا پھر ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں خانے کعبوں میں بھی تو تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے ہم تو اس میں بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنا ہے اگر تم نے عیسیٰ مسیح کا اسٹیچیو ہٹا دیا ہے اور گرجہ کو دھو دیا ہے تو ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض کوئی اوبجیکشن نہیں ہے لوگو چلو ہم ان کے گرجہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں چادریں بچ گئیں چٹائیاں بچ گئیں عوضو بنا کے سارے صحابہ گرجہ میں گھس گئے آگے حضرت عمر فاروق ہیں اقامت کہی جانے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدوں اللہ 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 اقامت کہی جانے لگی حضرت عمر فاروق اقامت ہونے کے فوراں بعد ابھی اللہ اکبر کہہ کر نماز نہیں پڑھاتے ہیں شروع نہیں کرتے ہیں اچانک وہ اپنا مسلح اپنی جائے نماز اٹھا لیتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی اپنی چٹائیاں اٹھا لو ہم اس گرجہ میں نماز نہیں پڑھیں گے باہر نکل گئے اور پھر اسی میدان میں چٹائیاں بچھائیں اسی میدان میں چادر بچھائیں اور اسی میدان میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی جب نماز ختم ہو گئی تو وہ عیسائیوں کا پادری روتے ہوئے آیا امیر المومنین کیا ہو گیا ہے ہم نے تو آپ کو اجازت دے دی تھی کیا ہمارا گرجہ اتنا بیکار ہے جو آپ کی نماز کے لائق نہیں ہے کیا یہی بھائی چارہ ہے کیا یہی ایک دوسرے میں بھائی چارہ قائم کرنا چاہا آپ نے امیر المومنین اگر آج آپ ہمارے گرجہ میں نماز پڑھ لیتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی حضرت عمر نے اس عیسائی کے اس پادری کے آنکھوں کے آنسوں کو پوچھا اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا نہیں میں نے کسی دشمنی میں نماز نہیں پڑھی یہ مت سوچنا کہ میں نے کسی دشمنی کی وجہ سے نماز پڑھی یا مذہبیہ دعوت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی یہ مت سوچنا آئے میرے عیسائی بھائی میں تو اس میں نماز پڑھانے کے لیے چلا ہی گیا تھا اللہ اکبر کہہ کر نیت بان نہیں والا تھا لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا اے عمر آج اگر تو نے اس گرجہ میں نماز پڑھ لی آج اگر تو نے اس گرجہ میں نماز ادا کر لی تو ایسا نہ ہو سو سال دو سو سال چار سو سال پانچ سو سال کے بعد آنے والی نسل یہ تصفر نہ کرنے لگے کہ یہ پہلے مسجد تھی اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی عمر کے سافیوں نے نماز پڑھی تھی کہیں بات میں آنے والی نسل اس گرجہ کو مسجد سمجھ کر کہیں گرجہ کو توڑ نہ دے کہیں گرجہ کو گرا نہ دے کہیں تمہاری گرجہ کو توڑ کر اس کو مسجد نہ بنا لے اس جرسے میں نکل گیا تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کس میں نماز پڑھی گئی اگر کسی کو سو سال دو سو سال کے بعد میرے انتقال کے بعد یہ کہنے کا موقع مل سکتا ہے کہ اس میں تو عمر اور صحابہ نے نماز پڑھی یہ تو پہلے مسجد تھی تمہارا گرجہ توڑ گریاں مسجد بنانے کا ایک بہانہ ان کو مل سکتا ہے اس لیے ہم اس گرجہ میں نماز نہیں پڑھے اس طرح سے دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی تھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے اللہ انسانیت کو سمجھتے کہ ہمیں توفیق عطا فرما انسانیت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے اے اللہ اس ملک کے اندر تکلیف کسی غیر مسلم کو ہو تو اس کا درد ہمیں ہو اور جب ہمیں تکلیف پہنچے تو اس کا درد غیر مسلم کو ہو ہمیں آپس میں ایسا بھائی بھائی بنا دے بارے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام بے زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآَخْرُ دَعْوَانَا انِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ